اگر ہم اٹک کی بات کریں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤزنگ سوسائٹیوں کا بڑا فقدان ہے وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدھ دو تین سوسائٹی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ایک وہاں کی آبادی ہے جیسے کہ اٹک ہو گیا خزرو ہو گیا یہ کامرا ہو گیا اس سے آگے خیر آباد ایریا ہے مانصر ہے حجی شاہ ہے جتنے علاقے ہیں اس علاقے کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں لیکن ان کے لیے اپنے ہی شہر کے اندر اگر آپ چلے جائیں ان کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی صرف ساٹھ ساٹھ دس دس پندرہ پندرہ فیٹ کی گلیاں ہیں گند ہیں اور ایک قسم کا اس محول میں وہ رہ رہے ہیں سو اس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے اب کچھ ہمارے دوستوں نے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اٹک کے اندر جو ہے آپ سب بھائیوں کے لیے کو سوسائٹی وغیرہ لکے ہیں تو اس حوالے سے مین جو کامرہ سے جو مین جیٹی روڈ ہے کامرہ سے اگر آپ خیرہ بات کی طرف جائیں تو مانسر کے بلکل اپوزٹ جو شاید پنجاب ریجمنٹ سنٹر ہے ایک پتہ نہیں کشمیر سوری کشمیر ریجمنٹ سنٹر ہے اس قسم کا جو آرمی کا سنٹر ہے بلکل اس کے اپوزٹ ہمارے دوستوں نے جو پانسو ہزار کنازمین بھی خرید دی ہے اور اس سے پہلے ہم نے مل کے جو ہے سیالکوٹ کے اندر بھی سوسائٹی کی دوستوں نے بڑی زبردست قسم کی اس کی کچھ تفصیلات آپ سب کے سامنے آنے والے وقت میں بھی لے کے آنگا یوٹیوب کیو پر بھی اس کی ڈیٹیل ویڈیوز لے کے آنگا لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً کوئی چوبیس سے پچیس لاک کے قریب پانچ مرلیس میں پلات ہوگا اور یہ اٹک کے اور اس ایریا کے جتنے ڈیویلپرز ہیں ان سے بہت اوپر ڈیویلپر کا کام اور لیول کام ہوگا جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی اس میں کام کر رہے ہیں تو اس ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ زہری بات ہے وہ پھر آپ کو وہاں پر ایک نئی چیز دیکھے گی پیچھے ہاجی شاہ ڈیم میں لینڈز کی اپ اس کا بڑا ما شاء اللہ خوبصورت ہے اور زمین جو ہے وہ کافی خریدی جا چکی ہے پکٹ لاکھ چکے ہیں زمین کا قبضہ لے لیا گیا لی آؤٹ پلان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے سربانہ جرنگ سنگاپور اس کو ڈیزائن کرنے جا رہا ہے سو بڑا خوبصورت انشاءاللہ اٹک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوسائٹی ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر تفصیل تو جو ڈیٹیل مزید ہے وہ پراپرٹی نمہ یوٹیوب چینل کی اوپر آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو نظر بھی آ جائے گی اور اگر آپ اٹک سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی ہے کچھ اس کا مارنا چاہتے ہیں کوئی انویسمنٹ کر کے کوئی دو چار رپیہ کمانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے پاس وہاں پہ گھر ہے بھی لیکن فیوچر اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے جو ٹیمز ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں پراپرٹی نمہ ٹیمز سے اور پری لانچ ریٹ کی اوپر چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم پروجیکٹ لانچ کریں گے اور انشاءاللہ اس حوالے سے پھر آپ کے ساتھ مزید تفصیلات پر شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس سوسائیٹی میں انویسٹ کر کے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے میں جہا جہا بھی کام کرتا ہوں اچھی چیزوں کا اچھی سوسائیٹی کا انتخاب کرتا ہوں یہ نہیں کہ جی بس کوئی بھی چلتی پھر سے سوسائیٹی میں کام شروع کرنے وہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے تو رابطہ کریں انشاءاللہ چسکہ لیں پروجیکٹ سمجھیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں